موسیقی 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 پیش آئی ایک بچے کو اکھلی جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اسے آخر کیوں پھیکا گیا معلوم نہیں پولیس تب تیش جاری ہے لیکن سوچ کر یہ عزیب لگتا ہے کہ آخر انسان کیا واقعی انسانیت ہو چکا ہے کیا ابھی پیدا ہوئے ان بچوں کو کوئی اس طرح بھی جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے بھلے وہ زندہ ہو یا مردہ لیکن اس طرح سے پھینک نہ یقین ان انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعی سکتے ہیں محض سوچنے پر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بچے محسر نہیں ہوتے آخر کسی کو بھی زندہ یا مردہ فیکنے کا حق کون دیتا ہے کیونکہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے اور اسی کیا مانت ہے دنیا میں آنے سے لے کر منت تک کا سفر کسی کے بھی اکتیار میں نہیں ہے جس طرح فہش اور یعنت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن محض کچھ دن محض کچھ گھنٹوں کا یہ بچہ اس طرح سے فیکنا انسانیت کو شرم سار کرنے والا ہی واقعہ کہہ سکتے ہیں معاملہ مال مہارتی تھانے میں درج ہے اطراف کی سی سی ٹی وی پوٹیج کھنگا لے جا رہے ہیں آج دو پر دو بجے کھانا پور روڈ بیمکو کے قریبے خاتون کی ٹینکر کی ٹھوکر سے موت ہو گئی بیمکو اور مجگاؤں کروس کے درمیان سڑک کو پار کرتے ہوئے زیتون بی محمد صاحب چودری عمر چورتر کو پانی کی ٹینکر نے ٹھوکر ماری تو زیتون بی کی جگہ پر ہی موت ہو گئی زیتون بی راجارم نگر ادیمباد کی رہنا والی ہے مجگاؤں کسی کام سے ہی جا رہی تھی اور ڈیوائیڈر سے ہو کر جاتے وقت ٹینکر کی زد میں آ گئی کھانا پور راستے پر کافی ٹریفیک بھی ہوتا ہے لہٰذا مسافروں کو احتیاط سے سڑک پار کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے اس سابقی ٹریفیک موقع کی جانب سے بتایا گیا ہے آج صبح کا قانونی طور پر شراب سمگلنگ کرنے والے ٹرک کو ایکسائز دفتر میں لائے گیا ہے پھر میڈیا کے سامنے ہی ٹرک میں سے قیمتی شراب کا زخیرہ ایکسائز کمیشنر فیروز خان نے سبی کے سامنے رکھا حاصل اطلا کے مطابق گوہ سے مہنگی شراب کی بوتلوں کی سمگلنگ پلائیوڈ کے آرڈ میں ہو رہی ہے ہلگا سورنسوت کے آگے ایکسائز پولیس کی جانب سے ٹرک کو روکا گیا ہے ڈرائیوڈ نے صحیح جوابات نہیں دیے تو ایکسائز دفتر کے سامنے ٹرک کو لاکر اس کی رسیہ کھول دی گئی تو لاکھوں روپے مہنگی شراب کی بوتلے نکلی اب تک ان شراب کی بوتلوں کی قیمت کتنی ہے ظاہر نہیں کیا گیا ہے لیکن اب تک کہ سب سے بڑا شراب کا زخیرہ کہا جا رہا ہے کل ہم لوگوں کو ہمارے سپرینڈینٹس یعنی کہ سپرینڈینٹس اور ڈیپٹی سپرینڈینٹس کو اس شراب کے بارے میں جو ایک ویہیکل میں جا رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ملا تو دوپر سے وہ لوگ اس کو ٹریک کر رہے تھے اور تقریباً رات کے ساڑھے تین بجے بڑھگاوی ویدان سعودہ کے آگے اس کو انٹرشپٹ کیا گیا اس کے بعد میں اس کو پوچھنے کے بعد وہ بتایا کہ نئی ہے لیکن اس کو جب ہمارے سپرینڈینٹس کو اس کے بارے میں تھوڑا یہ ہوا تو وہ لوگوں نے کیا کیا اس کو لے کر آکے ہمارے پریمائیسز میں لگایا آج صبح ہم لوگوں نے جب اس کو اوپن کیا تو ہم لوگ بھی بہت آشچر چکیتی کیونکہ اس کے اندر پei ہوت کے بیچ میں اس کو بہت بہترین طریقے سے کٹ کے باکسز کو اس میں رکھا گیا ہے ہو الگ الگ طریقے کے بہت مہنگی شراب اس میں ہے جیسے کہ سگنیچر ہے بلینڈر سپرائیڈ ہے اور الگ طرح کے شراب ہے جس کو ہم ابھی نکال رہے ہیں اس کے اندر سے اب یہ کتنا اندازہ ہے یا کتنا اس کا کاؤسٹ ہے ہم کو پتا نہیں ہے کیونکہ ٹوٹل قوانٹیٹی ہم کو نکالنا ہے اس کے بعد میں ہم کو پتا چلے گا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے اور ہم نے ڈرائیور کو ہم نے انٹرسٹیپٹ کیا ابھی وہ بتانے رہا ہے پھر ہم لوگ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں گے نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس کے پتا لگائیں گے اور اس کے پیچھے ہم لوگ ہمارے دوسرے دوسرے ٹیمز کو لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو انویسٹیٹ کر کے فردر آپ کو بتائیں گے آج امیلے آسف سیٹ نے کئی سکولوں کا دورہ کر وہاں کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ مسائل بھی کیا ہے اس کا جائزہ لیا ویر بدر نگر اردو سکول میں واشرون کلاسز کو بڑھانے کے ساتھ دیگر بچوں کی سکولتوں کو بحال کرنے کا وعدہ جنب آسف راجو سیٹ کی جانب سے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر خبروں کا سلحلہ یوں ہی چلتا کریں گا دیکھتے ہیں اتحادل شکریہ نا پیس آپ کو بتائیں گے ہے موسیقی 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 موسیقی